پولیس کی ٹیم یہاں نئی آبادی میں آروپی فرکان کے یہاں دبش دینے گئی تھی جہاں پر ان پر فائرنگ کی گئی فائرنگ کے دوران دروگا اکتر علی کو گولی لگ گئی فلحال موقع پر بھاری پولیس وال موجود ہے مٹبیڑ میں تین آروپیوں کے شامل ہونے کی آشنگ کا جتائی جاری اکتر علی انیس سو اٹھانوے میں سپاہی کے پت پر بھرتی ہوئی تھی اور گیارہ جون دوہزار چودے کو دادری کوتوالی میں سب انسپیکٹر بن کر آئی تو گریٹر نویڈا میں بدماشوں پولیس کے بیچ مٹبیڑ ہوئی ہے ہم آپ کو بتا دیں تو آپ کو ہم دو تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس جاواز دروگا کی تصویر جس نے بدماشوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کری یہ واردہ دادری میں ہوئی ہے جب ایک وارنٹی کو پکڑنے پولیس گئی تھی اور اس دوران بدماشوں کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی اور اس میں ایک دروگا کی ہتھیا کر دی گئی اور دوسری تصویر ہے این آئی اے کے ڈپٹی ایس پی کی ہتھیا کا پورا معاملہ تو یہ ہے یو پی میں گنڈا راج جس قانون ویوستہ کی دم بھرتی نظر آتے ہیں اتر پردیش کی مکھے منطری سے لے کر سبھی منطری اسی اتر پردیش میں گنڈوں کا راج ہے اور اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہمارے سنواداتار نریندر بھاٹی نریندر اتر پردیش میں گنڈوں کا راج ہے جی پریجول آپ کے بات بلکل صحیح ہے کیونکہ جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں دن دہاڑے جو وارداتیں ہو رہی ہیں اور جس میں عام تلتا جو ترست تھی اب دیکھنے میں یہاں رہا ہے کہ پولیس بھی خود بدماسوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے کیونکہ پولیس کی کھاکی وردی کو لال کر دیا گیا ہے اور اسنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی ابھی تک پولیس کے ہاتھ کھا لی ہیں اور یہ ساری گھٹنائیں بلکل تھانے سے مات کروے پانچ سو میٹر کی دوری پہ ہوتی ہے اور ایک دروگائیوں تھے جو وہاں پہ دبیش دینے گئے تھے ان کو گولی مار کے ان کی موت ہو گئی ہے اس سارے معاملے میں کچھ ہو جانے کے بعد بھی سارے عدیکاری موقع پاتھ چکے ہیں مگر اگر کاروائی کے نام پہ دیکھا جائے تو پولیس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں